اسلام علیکم میں ہوں حکیم محمد ساجید فاروقی کل کی ویڈیو میں ہم نے کاسنی پر بات کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنا امیزنگ پلانٹ ہے اور اس کی جڑ پتے پھول تخم ہر چیز استعمال ہوتی ہے اس کا مزاج سرد خوشک ہوتا ہے اس کے تخموں کا اور اس کے پتے سرد تر ہوتے ہیں اور اس کے پتوں کے بیرونی اطراف میں ایک جوہر ہار یعنی لطیف سا گرم جوہر پایا جاتا ہے جس میں اصل کمال ہے تو کل والی ویڈیو میں ایک تھوڑا سا نقص رہ گیا تھا اس اعتبار سے کہ ہم نے سیکنڈ ٹائم ویڈیو بنائی سارے پھول مرجا گئے تھے ابھی صبح صبح ہے تو آپ دیکھئے میں نے کہا کہ آپ کو تھوڑے سے اس کے پھول دکھا دوں اور جو کچھ خواست سے میں آپ کو آگاہ نہیں کر پایا ان باتوں سے آپ کو آگاہ کر دوں جب تھوڑا مزید صویرہ تھا تو یہ اور اچھے سے کھلے ہوئے تھے تو اب بھی لیکن ماشاءاللہ کافی خوشنما یہ پھول نظر آ رہے ہیں یہ جوائنٹس پین میں ریلیف دیتی ہے کاسنی بدن سے برے کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتی ہے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے رسک کو ختم کرتی ہے یعنی دل کے امراض کا جو خطرہ ہوتا ہے اسے ختم کرتی ہے ایمیون کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی ہے جسم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ امراض سے لڑ سکے امراض کا سامنا کر سکے خاص طور پر اسے امراض جہر کے لیے اور پتہ کے اور تلی کے امراض کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا عطبہ بکسرت استعمال کرتے ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھئے اس کے تفصیلی فوائد تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میری کل والی ویڈیو میں میں اس کا لنک ڈال دیتا ہوں تو کاسنی کے مطلق یہ خیال رکھئے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں پریگنٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے زیادہ سیف نہیں مانی جاتی ہے اور اسی طرح جو خواتین بچوں کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کاسنی کا استعمال کچھ سیف نہیں مانا جاتا تو انہیں احتیاط کرنا چاہیے باقی ہر کوئی کاسنی کا بلا خوف و خطر استعمال کر سکتا ہے انشاءاللہ اور امید ہے کہ وہ تفصیلی ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ وان ثابت ہوگی تو لنک ڈسکرپشن میں میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ